ان سے نہ ہوگے تک پی آئے دنیا کا بہترین ائرلائن ہوا کرتا تھا دنیا کے زیادہ ممالک پی آئے کو اپنا موٹویشن سمجھتے تھے وہ لوگ اپنے پائلٹ اور کرو میمبر کو پاکستان اس لیے بیچتے تھے تاکہ ان کے اچھی طرح سے ٹریننگ ہو جائیں اس وقت ایویشن کے دنیا میں پی آئے دنیا کا بہترین ائرلائن ہوا کرتا تھا لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کا بہترین ائرلائن سمجھے جانی والی پی آئے آج ہر سال پی انتیس ارب روپیہ خسارے میں جا رہا ہے دیکھیں پاکستان میں بسکلی چار ائرلائنس موجود تھے جو ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنل لیول پر آپریٹ کرتا ہے جس میں ائر بلیو، ائر سیال، سرینہ اور پی آئے یہ چار ائرلائنس پاکستان میں موجود تھے جو ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنل لیول پر آپریٹ کر رہا ہے لیکن ان چار ائرلائنس میں سے شروع پی آئے یہ وہ واحد ائرلائن ہے جو ہر سال پروفٹ کمانے کے بجائے پینتیس ارب روپیہ نقصان میں جا رہا ہے دیکھیں پی آئے کا اصل نام پہلے اورین ائر ویس ہوا کرتا تھا جس کو نائنٹین فورٹی فائیو میں کولکتا کے دو بزنسمنٹ نے شروع کیا تھا اس وقت یہ ائرلائن کولکتا سے رنگون یعنی موجودہ میمار تک ٹرول کرتے تھے لیکن جب نائنٹین فورٹی سیون میں پارٹیشن ہوا پاکستان اور انڈیا کا تو قائدازم نے اس کے آنر جو کہ مرزا احمد اور حاجی داؤد تھے ان سے ریکویسٹ کر کے اس ائرلائن کو انڈیا کے کولکتا سے کراچی شف کر آیا پاکستان شف ہونے کے بعد یہ ائرلائن ڈومیسٹک لیول پر آپریٹ کر رہا تھے نائنٹین فیفٹی فائف تک پی آئی اے اورین ائرلائن کے نام سے ہی جانا جاتا تھا لیکن نائنٹین فیفٹی فائف میں اس کا نام تبدیل کر کے پی آئی اے رکھا گیا لیکن اس ٹائم پر بھی پی آئی اے ایک پریویٹ ادارے کے طور پر کام کر رہے تھے جس کے پاس سات سے زیادہ جہاز موجود تھے اور تاریبان سو سے زیادہ ممالک میں روزانہ پرواز جاتی تھی میں نے پریویٹ کمپنی اس لئے بولا تاکہ آپ لوگ یہ چیز سمجھیں جب کسی پریویٹ ادارے کو حکومت اپنے انڈر لیتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے وہ چیز آپ کو آسانی سے سمجھا جائے کیسے ایک پریویٹ ادارہ جو ہر سال عربوں روپیاں کما رہے تھے وہ گورنمنٹ کے اندر آنے کے بعد کیسے دیوالے ہونے شروع ہو گیا نائنٹین فیفٹی فائف تک جب پی آئی اے ایک پریویٹ ادارے کے طور پر کام کر رہا تھا اس وقت یہ پاکستان کا سب سے پروفٹیبل ادارہ ہوا کرتا تھا اور پوری دنیا میں پی آئی اے کو سب سے بہترین ائرلائنوں میں سے گنا جاتا تھا پی آئی اے کتنا مشہور تھا آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں نائنٹین فیفٹی فائف میں جب اس کا نام چینج کیا گیا تو پی آئی اے کے یونیفارم بنانے کے لیے ایک کمپوٹیشن رکھا گیا جس میں دنیا کے بڑے بڑے برینڈ بنانے والے کمپنیاں حصہ لے رہے تھے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں اس ٹائم برطانیہ کے جو سب سے بہترین برینڈ ہوا کرتا تھا جو عام طور پر وہاں کے روائل فیملی کے لیے دیزائننگ کپڑے تیار کرتے تھے اس نے پی آئی اے کا موجودہ یونیفارم کو دیزائن کر کے دیا اسے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نائنٹین فیفٹی فائف تک پی آئی اے کتنا بہترین ائرلائنز تھا لیکن نائنٹین سکسٹی میں پی آئی اے کو سیویل ایوییشن اتھارٹی کے حوالے کیا گیا جس کے بعد اس ادارے کا کیا حشر ہوا وہ بھی میں آگے آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ کیسے ایک پروفٹیبل ادارہ گورنمنٹ کا انڈر آنے کے بعد خسارے میں کیسے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں چار ائرلائنز ہیں جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں لیول پر آپریٹ کرتا ہے اب یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ پی آئی اے ہی آخر کیوں خسارے میں جا رہا ہے دیکھیں بیسیکر ہی تین مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے ہر سال 35 رب سے زیادہ نقصان کھا رہے ہیں اگر ہم ان تینوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے تو پہلے نمبر پر جو چیز پی آئی اے کو خسارے میں لے کے جا رہا ہے وہ ہے پی آئی اے کو پرائیویٹ ادارے سے گورنمنٹ ادارے بنانا کیونکہ جب بھی کسی پرائیویٹ ادارے کو گورنمنٹ اپنے انڈر لیتا ہے تو وہاں پر پولیٹیکل انفلینسز بہت بڑھ جاتا ہے سیاستان اپنے بندوں کو وہاں پر بڑھتی کرتا ہے یہی چیز پی آئی اے کے ساتھ ہوا جب گورنمنٹ نے اس کو اپنے انڈر لے لیا اور 68% شیئر ہولڈر بن گیا تو یہ ادارہ پولیٹیشن کے لیے اپنے مفاد کا ذریعہ بن گیا ایسے ایسے لوگوں کو بڑھتی کرنا شروع کیا جو کہ نون پروفیشنل تھے ایک ریپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے 61% عملے نون پروفیشنل ہیں اب یہ 61% ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیکلی سورسز چلا کر اس ادارے میں بڑھتی ہوئی ہے اس کے علاوے ایک سال پہلے خبروں اور احواروں میں ایک خبر چلی تھی کہ پی آئی اے کے جتنے بھی پائلٹس ہیں ان میں سے 60 سے 65% جو پائلٹس ہیں ان کے ڈگریان ہی فیک ہیں جب ایک ادارہ میں اتنے زیادہ کرپشن اور نون پروفیشنل لوگ ہو تو اس ادارے سے اب کیا امید کر سکتا ہے کہ وہ ادارہ اوپر جائے گا یا نیچے دوسری مین وجہ سرکار راج ہے جو پی آئی اے کو خسار میں لے کر جا رہا ہے سرکار راج کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ امنداری سے کام نہیں کرتا وہ قائلی کے شکار ہوتا ہے وہ صرف اپنا 30 دن پورا کرتا ہے 30 دن کے بعد وہ کام کرے نہ کرے اس کو مینے کے آخر میں تنخواہ مل جاتا ہے اب سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کے جو امپلائیس ہے ان کو اس چیزیں غرص ہی نہیں ہے کہ جہاز 4 گھنٹے لیٹ ہو یا 8 گھنٹے لیٹ ہو اس کو مینے کے آخر میں تنخواہ مل جاتی ہے اب یہی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پی آئی اے ہر سال 35 ارب سے زائد خسار میں جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پی آئی اے کو ایک نقصاندہ ادارہ بنا رہا ہے وہ اس کی پالسیز اور اور ڈیٹڈ جہازیں ہیں پار ایکزمپل جب 1955 میں پی آئی اے پہلی بار آپریٹ ہوا تھا تو اس ٹائم پی آئی اے کے پاس 60 سے زائد جہازیں موجود تھے جو کی آج کم ہو کر ان کے پاس 30 سے 35 جہازیں موجود تھے وہ بھی سارے کے سارے اور ڈیٹڈ اب پی آئی اے بھی مجبور ہے کہ ان کے پاس نئے جہاز لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یہ لوگ بھی اسی جہاز کو رپیئر کر کر کے اپنا کام چلا رہا ہے اب جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پی آئی اے کے جتنے بھی جہاز ہیں وہ اور ڈیٹڈ ہیں وہ کبھی بھی پی آئی اے کے جہاز میں سفر نہیں کریں گے وہ پریفیر کرے گا پاکستان کے دوسرے ایر لائن جیسے ائر سیال یا ائر بلی Daniel کو اس میں سفر کرے گا اور جو لوگ نہیں جانتے کہ پی آئی اے کے جہاز اور ڈیٹڈ ہیں وہ اس جہاز میں سفر کرے گا انہی لوگوں سے پی آئی اے تھوڑی بہت کمائے کرتے ہیں اب ان سارے چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو یہ تو سمجھ آگیا ہوگا کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے